میں جا با سواری آپ چلاتے ہیں نا کوئی گاڑی تو گاڑی کے اندر ایکسیلیٹر بھی ہوتا ہے بریک بھی ہوتا ہے بھونڈی مثالیں دے رہا ہوں ایکسیلیٹر کو بھی استعمال کرنا ہے بریک کو بھی استعمال کرنا ہے بغیر بریک کی گاڑی نہیں چلے گی سوائے کراچی کی منیمس ہوں کے بیسے بغیر بریک کی گاڑی نہیں چلتی بلکہ شاید بریک کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے باقی پرزوں کے مقابلے میں یہ بہت میں نے احتیاط والی تمید باندھی جانور جب آپ چلاتے ہیں تو بہرحال ہاتھ میں کوڑا بھی ہونا چاہیے یہ وہ کوڑا ہے جس سے جانور کو کنٹرول کیا جاتا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا جانور پر ظلم ہو رہا ہے تو اب امام مختلف جانور امام کے گھر میں ہوتے تھے گھوڑا بھی ہوتا تھا ہونٹ بھی ہوتا تھا سواری بھی ہوتی تھی ایک ناکہ یا کوڑا ایسا ایک ناکہ ایسا ہے جس کو امام نے زندگی میں کبھی کوڑا ہلکا سا ٹچ بھی نہیں کیا کیونکہ آپ فوراں کہیں گے تو کیا دوسرے جانوروں کو کوڑے مارے جاتے تھے اس طرح سے نہیں جیسے لی مارکٹ میں وہ گھدے گاڑی والے گھدے کو مارتے ہیں اس طرح سے نہیں لیکن جو بریک کا کام ہے نا اتنا کوڑا ناکے کے لیے ضروری ہے خالی ناکہ نہیں اس بچے کے لیے بھی ضروری ہے اگر اس کی صحیح تربیت کرنا اس خاتون کے لیے بھی ضروری ہے جو اپنے گھر کے نظام کو توڑ رہی ہے اتنا نہیں جو لی مارکٹ کے گھدے بیچارے مار کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل مہربانی تو یہی تو خرابی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی تقریر میں عذاب بہت ہوتا ہے اللہ کیا تو رحمت ہی رحمت ہے نہیں دونہ چیزیں اللہ کیا میں ذرا فیصلہ واپس آئے تو ہر جانور کو چلانے کے لیے کوڑا مارنا ضروری ہوتا شدت کتنی ہے یہ بس فیصلہ کرتا ہے کہ یہ معصوم کا ہاتھ ہے یہ گناہگار کا ہاتھ ہے یہ شیطان کا ہاتھ ہے بہت مجھے تمہین باننا پڑے اسے کبھی بھی کوڑا نہیں مارا مولا کیوں کہا کہ کیا تمہیں نہیں بتا بیس دفعہ میں نے اس کے اوپر بیٹھ کر ہچ کیا یہ مجھے میرے گھر سے اللہ کے گھر تک لے جاتا جو میری اتنی خدمت کر رہا ہے اس جانور کو میں کوڑا ماروں چاہے وہ غلطی بھی کرے جانور تو غلطی کرے گا وہ جانور کہا لے کہ چوکے یہ مجھے حج کے لیے لے جاتا اس لیے اس کے بدن کو کوڑا ٹچ بھی نہ ہو چھونے کو بھی تیار نہیں اب یہ جانور کی اہمیت سے زیادہ حج کی اہمیت کہ وہ اتنا اہم سفر ہے کہ جو اس میں میرا مددگار بن رہا سفر کچھ سفر کی وجہ سے یہ مددگار بھی قابل اعترام ہوگی انزبت ہوگئی اس کو اچھا اب میں یہاں رکھ کے ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں بہت ہی عجیب جملہ شاید آپ اسے قبول بھی نہ کریں لیکن ہائے عقل قد یہ جانور امام کو حج پہ لے جاتا ہے اصل چیز حاج ہے لیکن یہ امام مددگار بن رہا ہے امام کہتے ہیں اس کا اتنا اعترام ہوگئے اور جو آپ کو حج کر آتا جس کی وجہ سے آپ کا حج قبول ہوتا جس کی وجہ سے آپ کا حج صحیح ہوتا جس کی وجہ سے آپ کو حج کرنا آتا تو خالی یہاں سے وہاں لے گیا نا خانہ کعبہ تک لے جانے کے بعد اس اونٹ کا اور کوئی کام نہیں یہ امام کو نہ نعوذ باللہ امام کے لیے تو نہیں ہمارے اور آپ کے لیے نہ تواب کرا سکتا ہے نہ صحیح کرا سکتا ہے نہ شیطان کو کنکر مارنے کے طریقے بتا سکتا صرف اتنی مدد کی تو اتنا قابل اعترام ہوگئے اور جو آپ کو پورا حج کر آتا آپ کے حج کو صحیح کر آتا آپ کے حج کو قبول کر آتا جس کے بغیر نہ آپ خانہ کعبہ کا تواب کر سکتے نہ اس کے بغیر آپ صفحہ مروہ کی صحیح کر سکتے نہ اس کے بغیر آپ شیطان کو کنکر مار سکتے نہ اس کے بغیر آپ سر منوا سکتے وہ کون ہے مرجے آپ کا حج آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی جبرائیل نے اتر کے آپ کو نہیں بتایا کہ حج کیسی کیا جاتا یہ جو آپ حج کر رہے ہیں جو کس کی ہدایت میں کس کی گائیڈنس میں کس کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ کون ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ تواب صحیح کب ہے اور غلط کب ہے وہ کون ہے جو بتا رہا ہے کہ سر منوانا بھی صحیح کب ہے اور غلط کب ہے وہ کون ہے جو ایک ایک واجب حج میں آپ کا ہاتھ تھام کر اس واجب کو پہلے صحیح کرواتا ہے صحیح اور اس کے بعد قبول کرواتا ہے وہ مرجے یا ناقے کو کوڑا ٹچ بھی نہ کرو یہ حج میں مددگار ہے اور جو بھاقان حج کرانے والا ہے واتس اپ اس کے کلپ بھیجو فیس بک کے اوپر اس کو گالیاں دو اٹھتے بیٹھتے صبح و شام خود اپنے مراجع کی توہین کرو اور سمجھو کہ سجاد کے چاہنے والے اور سجاد کے ماننے والے طالب ہے علماتہ دو دن پہلے امام کتنا احترام دیتے لیکن میں کہتا ہوں چھوڑیے ناقے کی مثال دیکھئے اور مشتہد کے اس احسان کو مانیے یہ حج کی بات تو اس لیے آگئی کہ چوتھے امام کی صیرت میں جتنی اہم ان کی نماز ہے ذہن العابدین سید و ساجدین اتنہ ہی اہم ان کا حج ہے وہ روایتوں کا سلسلہ پڑھنے کا ارادہ تھا آج شروع کے واقعے نے بات پھیلا دی پھر کسی موقع پر اتنی ہی اہمیت چوتھے امام کے حج کی بھی ہے اس لیے یہ جملہ بیٹھ میں آگیا یہ مرجے کا حسان مانیں جو ہمارے وضو ہمارے غسل ہماری نماز ہمارے حج ہمارے روزے اور ذرا سا آگے پڑھوں تاکہ بات مکمل ہو ہمارے وضو ہمارے غسل ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا حج ہمارا خمس اس کو صحیح کراتا نہیں ہمارا نکاح ہماری خلاد یہ سب بھی اسی جنہ اسی وقت صحیح ہے جب فتوے کے مطابق ہو بغیر فتوے کے اگر نکاح ہو گیا تو اس کے اثارات کیا ہیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا لیکن یہ عیسان ہے اور عیسان کا بدلہ کیا ہے مولا کا وہ فرما حرم اللہ حریح الجنہ آج وہ حدیث جو پہلے دن پڑی تھی وہ مکمل کر رہا ہوں مجھے تقریباً تکبر تو نہیں کر رہا تقریباً یاد رہتا ہے کیا کیا چیزیں کہاں کہاں نہ مکمل چھوڑی آخری مرحل حرم اللہ حریح الجنہ تین گناہگاروں پر اللہ نے جنت کی خجبو بھی آرام کر دی تیسرا کون تھا پہلے دو تو آگئے تھے تیسرا تاول مننا احسان پراموش آج ہماری قوم کے وہ افراد جو بغیر کسی وجہ کے مرجعیت کے دشمن بن رہے ہیں بھول رہے ہیں کہ ان کے کتنے احسان ہم پر ماضی سے لے کے حال تک ہے ماضی اس طرح جب روایتیں مٹائی جا رہی تھیں جب کتابیں جلائی جا رہی تھیں جب نام اہلِ بیت پر گردنیں کاتی جا رہی تھیں تو ہم جیسے لوگ تو فقط اپنے اور اپنی اولاد کے تحفظ کا طریقہ سوچ رہے تھے کوئی ہندوستان نکل گیا کوئی یورپ نکل گیا کوئی تقیی میں چلا گیا اور یہی مراجِ کرام علوم اہلِ بیت کے تحفظ کا طریقہ سوچ رہے تھے ہم بھلے مر جائیں حدیث کی کتاب کیسے بچائی جائے فرمانِ امام کیسے بچائی جائیں اور یہ تاریخ میں یہ ماضی جس کتاب پر آپ حروسہ کر کے کہیں گے ہمیں آج کے مرجے کی ضرورت نہیں ہے وہ کتاب بھی کسی مرجے ہی نے آپ کے لئے بچائی اور اس وقت بھی جو روزانہ آپ عمل کرتے ہیں وضو سے لے کے غسل سے لے کے نماز سے لے کے نکاح سے لے کے یہ سارا بھی اس کا حسان ہے طریقہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم آلِ محمد کا فرمان اور یہ ہے وارس اپ اور فیس بک نے اس مسئلے کو بہت بڑھا دیا